اسلام علیکم ناظرین عمران خان کا حقیقی آزادی مارچ دوبارہ سے وزیر آباد سے شروع ہوا عمران خان نے وزیر آباد میں آئے ہوئے لوگوں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور عمران خان کا انداز پہلے سے بھی زیادہ جو شیلہ تھا سب سے پہلے تو عمران خان نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس مارچ میں شامل ہوئے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے ابتسام کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ تو ہیرو ہے اس نے اپنی جان پر کل کر میری جان بچائی ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ میری جان لے لی جائے گی مجھے ایک مذہبی انتہا پہ حسند کہہ کر قتل کر دیا جائے گا عمران خان نے کہا کہ مجھ پر گولیاں پرسانے والے ایک نہیں تھے بلکہ وہ دو تھے گولیاں مختلف ڈائریکشن میں چلائی گئی اور پکا ان کا ارادہ تھا کہ مجھے قتل کر دیں لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اور ہی ہونا تھا نظیم نویت کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ گولیاں اس نے چلائی ہوں گی کیونکہ نہ تو وہ شکل سے ایسے کرانے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ مذہبی انتہا پسند ہو پھر جس طرح وہ توتے کی طرح بولا تو صاف پتا چلتا ہے کہ اس کو بلانے والا کوئی اور ہے اب تو انویسٹیگیشن سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ گولیاں دو مختلف افراد میں چلائی ہیں مران خان نے بڑے دبنگ انداز سے کہا کہ مجھے پکا یقین ہے کہ میجر جنرل فیصل نے یہ گولیاں چلوائی ہیں کیونکہ جب سے وہ آیا ہے اس نے ہر طرف تحشک پھلا رکھی ہے صحافیوں کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے عشر شریف کی حادث کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے میں اسی پر ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایف آئی آر کٹوانے دی نہیں جا رہی کہا جا رہا ہے کہ آپ فوج کو بتنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کو زلیل کر رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ میں صاف انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فوج میں سے ایسی بھیڑوں کو ختم نہ کیا گیا جو کہ کالی بھیڑے ہیں تو فوج اس وجہ سے زلیل ہوگی اگر آپ اس کے خراف ایکشن لیتے ہیں تو فوج کا میار اور بھی بلند ہوگا عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں آج کل ظلم کی انتہا ہوئی ہوئی ہے اس ملک کا ایکس پرائم منسٹر اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا تو یہاں پر عام لوگ کی زنگی کیسی ہوگی ان کو کیسی اپنے حقوق ملتے ہوں گے جبکہ ایک پرائم منسٹر جو اس ملک میں پرائم منسٹر رہ چکا ہے وہی اپنے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا عمران خان نے کہا کہ ایک محضب معاشرے میں سب سے پہلے عدل و انصاف قائم کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں جب لوگوں کی ان کے حقوق ملتے ہیں تو وہ ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں پاکستان میں یہ چور اور لٹے رہے جب تک بیٹھے رہیں گے پاکستان کی عوام کو سکون نہیں مل سکتا کیونکہ یہ کبھی بھی انصاف نہیں ہونے دیں گے ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے پاکستانی قوم کو کہا کہ میں صرف کوشش کر سکتا ہوں ایک قوم اپنے آپ کو خود آزاد کرواتی ہے میں مرتے دم تک اس لٹے ظلم و بربریت کے خلاف لڑتا رہوں گا لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا ناظرین آپ کو عمران خان کا یہ حتاب کیسا لگا اپنے رائے کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ